سب بھائی بہن بزرگ جو دیکھ رہے ہیں سب کو السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو میں ایک چھوٹے سے ٹوپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اخلاقی عداب انسان کے اخلاقی عداب کیسے ہونے چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ پاک کا کیا فرمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت اور دولت سے نواز ہے جو پورے دین کو جامعہ اور اس کی تبلید کا بہترین ذریعہ ہے وہ نعمت اور دولت اخلاق کے عداب ہیں تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عالی میار پر قائش تھے آپ کے جو اخلاق تھے وہ خود عالی تھے سارے دنیا سے ہر چیز سے عالی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رازدار زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا نمونہ قرآن پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا جو نمونہ ہے وہ کیا ہے قرآن پاک ہے سارا قرآن پاک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قول و فیل سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لئے تشریف لائیں کہ آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ انسان کے کوئی اخلاق پر فائز کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دنیا میں سب سے اعلا تھے تو پس جس نے جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر اپنے اخلاق کو بہتر بنایا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس کو بلند مرتبہ ملا تو حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی قواہی قرآن عقیم میں بھی ہے کہ انکا العالی خلق العظیم کے بلا شواب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بڑے مرتبہ پر فائز ہیں تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اخلاق عداب پر نظر رکھنی چاہیے اسے آلہ کرنا چاہیے اچھے اخلاق پیدا کرنے چاہیے میل جو رہن سہن بول چل ہر چیز میں اخلاق امد نظر رکھنا چاہیے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی اخلاق حسنہ کے مطلق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو امدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں شخصیت انسان کی پہچان ہوتی ہے انسان جیسے اصاف اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے ویسے ہی اس کی شخصیت ہوتی ہے تو المومن کا تشخص جو ہے اس کے اصاف اور اس کے اخلاق کے وجہ سے ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے المقتصر بات کو میں کور کمپلیٹ کرتا ہوں ایک تھوڑے سے ایک دو جبلے سے جو رضائل اخلاق ہیں جو بد اخلاقی سے کہتے ہیں جیسے کہ عداوات جور تکبر ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اپنے اندر اچھے اخلاق اخلاق حسنہ وہ پیدا کرنے چاہیے جس سے آپ کا جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں بھی جس کی وجہ سے آپ کے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی اور اللہ پاک کے دربار میں اللہ پاک کے حضور بھی جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ ایک پسندیدہ شخصیت ہوں گے مثلاً کہ ایک پسندیدہ بندہ جو ہوتا ہے نا اللہ پاک کا تو ویسے انسان بن جاتا ہے تو ہمیں ہر لحاظ سے ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے چھوٹے ہیں بزرگ ہیں عورتیں ہیں سب کے ایک حقوق ہیں تو وہ اچھے طریقے سے عدا ہونے چاہیے کینا ابو غزب عداوت تکبر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس چیز کی نفع کرنے پڑے گئی تب جا کے ہمیں ایک اعلی اخلاق کے جو ہے دردی پہ جو ہے نا وہ آئیں گے ساتھی میری دعا ہے کہ بھی اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم